اِنَّا اَعْتُ سعودیہ سے آنے والی اس خبر نے سوشل میڈیا پر تہل گم اچھا کر دیا امام کعبہ کی کی جانے والی حرکت کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی جس نے سب مسلمانوں کو شرمندگی میں مقتلا کر دیا دوستو ایسی بھی کونسی حرکت امام کعبہ سے سرزد ہوئی کہ نماز ہی خطر میں پڑ گئی اس حرکت کی وجوہات آپ کو مزید حیرت میں مقتلا کر دیں گی اس سے پہلے کہ ہم اس ویڈیو کو آگے پڑھائیں آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ باخبر ہو سکیں دوستو خانہ کعبہ میں صبح صحیح نمازِ عدل فطر کے لیے بیتہ آشا رشت تھا ایسا لگتا تھا کہ ساری دنیا ٹوٹ کر خانہ کعبہ میں ہی آپ پہنچی ہے ظاہری ان کا بہت زیادہ رشت تھا سب لوگ کی نماز سے پہلے ہی وہاں پہنچ چکے تھے امام کعبہ بھی پہنچ چکے تھے تمام لوگ نماز کی ادائیگی کے لیے کھڑے تھے بہت سے لوگ امام کعبہ سے بغل گیر بھی ہو رہے تھے لوگوں کا بہت بڑا مجموع تھا سب نے ہی صاف سترے نئے لباس پہن رکھے تھے آج تو خانہ کعبہ کی رونہ قرشان ہی الگ تھی سب لوگ جو عمرے کی ادائیگی کے لیے آئے تھے ان میں سے بہت سے زائرین ان کو عید کے دوسرے ہی دن واپسی کے لیے روانہ ہو جانا تھا اس لیے بہت سے عمرہ زائرین کے دلوں کو داست تھے لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ دوران نماز ایک ایسا واقعہ بھی ننمہ ہو سکتا ہے کہ سب کو احران و پریشان کر کے رکھ دے گا بلکہ شرمندگی کا باعث بن جائے گا وہاں پر موجود زیادہ تر زائرین کی کوشش تھی کہ وہ امام مسجد کے بلکل پیچھے والی صف میں نماز پڑھیں لیکن وہاں پر کسی کو بھی جگہ نہیں دی جا رہی تھی وہاں پر موجود گاڑ پہلی صف میں صرف خاص خاص لوگوں کو ہی کھڑا کر رہے تھے اور باقی سب کو پیچھے کی جانب تکیل رہے تھے بہت بڑا مجمع تھا اس لیے وہاں کے عملے سے سوال نہ بھی مشکل ہو رہا تھا امام مسجد اپنی جگہ پر کھڑے ہوئے اور تمام لوگوں نے بھی اپنی صفیں درست کر لی تھی جس کو جہاں جگہ مل رہی تھی وہ نماز عید کے لیے کھڑا ہو گیا امام مسجد نے ایک نظر سامنے بھرے ہوئے مجمع پر ڈالی ہر طرف لوگوں کا ہی مجمع نظر آ رہا تھا جہاں تک امام کی نظر پڑھ لائی تھی دنیا اے دنیا ان کے پیسے نماز پڑھنے کے لیے کھڑی تھی اور ان میں ایک ایسا شخص بھی تھا جو کہ پاکستان زائیت اور اتفاق سے اسے شروع کی صف میں ہی جگہ مل گئی تھی وہ بہت خوش تھا اس کا ارادہ تھا کہ عید کی نماز کی ادائی کی بعد وہ پوری کوشش کرے گا کہ امام کعبہ سے بغلگیر ہو سکے جہاں لوگوں کو خانہ کعبہ میں آ کر حجر اسود کا بوسہ لینے کا بہت شوق ہوتا ہے اور دوسری زیارتیں بھی بڑی بیتابی سے کرتے ہیں ایک ایک چیز کو دیکھنے کا بہت اشتیاق ہوتا ہے وہاں پر ایک شوق یہ بھی ہوتا ہے کہ امام کعبہ سے وہ مسافہ کر لے یا بغلگیر ہو سکے لیکن اس شخص کا کہنا تھا کہ وہ نہیں جانتا تھا کہ جس امام کعبہ کی اس کی نظر میں اتنی عزت اور اترام ہے وہ ایسی حرکت بھی کر سکتا ہے امام کعبہ کے لیے سب ہی اپنے دل میں ایک خاص مقام رکھتے ہیں اس لیے کہ امام اور مفتی حضرات ہمیں دین کی تعلیم دیتے ہیں ہماری نظر میں ان کی ایک الگ ہی عزت اور اترام ہوتا ہے ہم ان سے کبھی بھی ایسی توقع نہیں کر سکتے جیسے کہ کوئی عام انسان غلطی سے کر جاتا ہے ایسا ایک کچھ نماز ہی تو فطر کے دوران بھی ہوا تھا جیسے ہی امام کعبہ نے نماز شروع کروائی تمام لوگوں کی آنکھوں میں آسو جلمنانے لگے تھے کیونکہ ظاہرین ایک دو روز میں ہی اپنی واپسی کی تیاریوں میں تھے خانہ کعبہ میں گزرے حسین لمحات اب ان سے دور ہونے والے تھے جیسے ہی پہلی رکت ادا کی گئی اور اس کے بعد امام مسجد دوسری رکت کے لیے کھڑے ہوئے تو اچانک سے مائک پر تلاوت کے بجائے ہسی کی آواز گونجی تھی کیونکہ وہ امام کعبہ کے ہسنے کی آواز تھی جو مائک میں عرصو سب کو سنائی دی تھی جسے سنتے ہی سب ایران ہو گئے وہ اس سے لوگوں کو لگا کہ شاید ایسا کچھ اتفاقاً کیا ہوا ہے لیکن ایسا نہیں تھا کیونکہ دوبارہ سے پھر وہی حواز گونجی تھی اب تو وہاں پر نماز پڑھنے والے نمازی بھی حیران اور پریشان سے تھے سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ نماز کو قائم رکھنا چاہیے یا پھر سلام پھر لینا چاہیے کیونکہ امام کعبہ نے جو گستاقی کی تھی وہ دوران نماز ہسنے کی تھی اور یہ ایک بار نہیں ہوا تھا مسلسل وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد ہسے جا رہے تھے بہت سے لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ امام کعبہ کو ایسی جررت نہیں کرنی چاہیے تھی اور وہ ایسا کر رہے تھے تو کیوں کر رہے تھے حالانکہ ان کی شخصیت باباکار اور قابل عزت ہے اور آج تک کبھی ایسی حرکت پہلے انہوں نے نہیں کی سب لوگ متعذب زب سے ہو چکے تھے یہ سوچ رہے تھے کہ اب وہ کیا کریں امام کعبہ اپنی جگہ سے پیچھے ہٹ گئے اور ہسے جا رہے تھے حالانکہ ان کے چہرے پر بدہواسی کے تاثرات تھے سب لوگ ان کی طرف دیکھ رہے تھے انہوں نے اپنے ساتھ کھڑے دوسرے امام کو نماز پڑھنے کا اشارہ کیا ان کے چہرے سے پسینہ بہرہا تھا ان کی آنکھوں سے ہسنے کی وجہ سے آنسو بہرہے تھے لیکن اس کے باوجود ان کا اپنی ہسی پر کوئی اختیار نہیں تھا ایک کی نماز دوبارہ سے پڑھائی گئی تھی اب نماز پڑھانے والے دوسرے امام تھے امام کعبہ وہاں سے جا چکے تھے سب لوگ یہ فوچ رہے تھے کہ آخر ایسی کیا بات ہوئی کہ امام کعبہ ایسی حرکت کرنے لگے ان نمازوں میں وہ ظاہر بھی شامل تھا جس کی خواہش امام کعبہ سے گلے ملنے کی تھی لیکن امام کعبہ کی حرکت دیکھ کے وہ شخص عجیب کشمکش کا شکار ہو گیا تھا اس کے دل میں امام کعبہ کی عزت اور حضرت ہم کچھ ہی دیر میں ختم ہو چکا تھا اور یہ صرف اسی کے ساتھ نہیں ہوا تھا بلکہ بہت سارے ظاہرین امام کعبہ کی اس حرکت پر افسوس کر رہے تھے ہر طرف چمگوئیاں شروع ہو گئی تھی ہر شخص امام کعبہ کے خلاف بات کر رہا تھا کہ انہوں نے ایسی حرکت کی تو کیسے کی وہ بھی دوران نماز حالیٰ کہ وہ اچھے طریقے سے جانتے تھے کہ ان کے پیچھے ایک بہت بڑا مجمع ہے دل لاکھوں کی تعداد میں ہے اور انہیں بہت عزت اور احترام دیتا ہے پھر انہوں نے ایسی حرکت کیوں کی ابھی تک کسی کو بھی یہ وجہ معلوم نہیں ہوئی تھی بہت سارے لوگوں کے دلوں میں امام کعبہ کی عزت کم ہو گئی تھی لیکن بہت سے لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہمیں نہیں لگتا کہ امام کعبہ نے یہ سب کچھ جانبوز کر کیا ہے وہ بھلا کہہ سے اتنی بڑی غلطی کر سکتے ہیں بہرحال وہاں پر لوگوں کے ذہنوں کی عجیب کش مکش ہو چکی تھی لیکن وہ شک اس وقت اڑے جب لوگوں نے اپنے موبائل پر وہی ویڈیو دیکھی حالانکہ اس وقت سب نماز میں مجبول تھے کسی نے بھی وہ ویڈیو بنانے کی جرعت نہیں کی تھی ابھی تو لوگ زہری طور پر اسی بات کی وجہ سے پریشان تھے کہ امام کعبہ نے ایسی بڑی غلطی کیسے سرزد کر دی لیکن ایران تھے کہ ابھی بیس منٹ بھی نہیں گزرے تھے تو یہ ویڈیو وائرل ہو گئی اور جہا جہا یہ ویڈیو چلی تھی لوگوں کے عجیب و غریب کومنٹس آنے شروع ہو گئے تھے امام کعبہ کی جگ رسوائی شروع ہو چکی تھی سعودی حکام نے یہ دیکھا تو انہوں نے فوراں سے ویڈیو ڈیلیٹ کروا دی اور پھر اصل وجہ جاننے کے لیے امام کعبہ کی گھر کی طرف کا رخ کیا لیکن ان کے گارڈز نے صاف کہہ دیا کہ وہ کسی سے ملاقات کرنا نہیں چاہتے کیونکہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے بہت سے زائرین یہ جاننا چاہتے تھے کہ امام صاحب نے ایسی حرکت کیوں کی زائرین کیا لوگوں کی بہت بڑی تعداد تھی جو امام کعبہ سے اصل وجہ جاننا چاہتی تھی لیکن ان کا یوں انکار کرنا انہیں مجرم ثابت کر رہا تھا بات جب سعودی حکام تک پہنچی تو سعودی بادشاہ نے خود امام کعبہ سے ملاقات کرنے کے لیے کہا لیکن انہوں نے سعودی شہدادے کو بھی منع کر دیا جب ان کی بیوی سے وجہ پوچھی گئی تو وہ کہنے لگی کہ انہوں نے خود کو کمرے میں بند کر کے رکھا ہے ہم نہیں جانتے کہ کیا وجہ ہے ہم خود پریشان ہیں نہ تو وہ کسی سے بات کر رہے ہیں اور نہ ہی کسی سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں ان کی بیوی کہنے لگی کہ امام کعبہ کی کمرے سے کبھی ہسنے کی آواز آتی ہے تو کبھی رونے کی اور وہ دروازہ نہیں کھول رہے جب وہ بہت زیادہ پریشان ہوئی تو اس نے پولس کو اپنے گھر پر بلوا لیا انہوں نے امام کعبہ کی کمرے کے دروازے کو دھگ کے سے کھولا تھا وہ بڑی عجیب و غریب کیفیت میں مبتلا تھے جب انہیں ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا تو پتہ چلا کہ ان کو ایک ایسی خوشبو سنگائی گئی تھی کہ جس سے وہ اپنی ہسی پر کنٹرول نہیں کر پا رہے تھے اور ایسی حرکت دورانے نماز کسی شر پسندنے جانبوش کے کی تھی تاکہ امام کعبہ کا مزاق بن سکے اور انہی لوگوں نے ویڈیو بنا کر وائرل بھی کر دی چونکہ وہ لوگ نماز نہیں پڑھ لائے تھے بخاص اسی مقصد کے لیے اس مجمع میں شامل ہوئے تھے جن کا مقصد امام کعبہ کو سب کے سامنے ذریع لقوار کرنا تھا اور انہیں سب کے سامنے رصفہ کرنا تھا لیکن اللہ تعالی جسے عزت دیتا ہے اسے کوئی بھی رصفہ نہیں کر سکتا سچائی سامنے آتے ہی بہت جلد سعودی حکام نے اس شخص کو تلاش کر ہی لیا جو کہ غیر مسلم شخص تھا اور خاص اسی مقصد کے لیے آیا تھا خود کو مسلمان ثابت کر رہا تھا یہ سلسلہ اس وقت سے شروع ہو رہا ہے جب سے غیر مسلموں کا داخلہ سعودی عرب میں عام کر دیا گیا ہے یہ شخص بھی اسی کڑی کا ایک حصہ تھا جس نے اپنی شر پسندی ایسے موقع پر دکھائی کہ عقل بھی حیران رہ جائے لیکن اللہ تعالیٰ کی تدبیریں کفار کے کھیلے جانے والی چالوں سے بہت آگے ہیں اب بھی امام کعبہ کی عزت اور اترام لوگوں کے دلوں میں ویسا ہی ہے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں افاظ امام کعبہ امام مسجد اور مفتی حضرات کا اترام ہمیشہ قائم رکھے آمین